اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو زہرہ ڈیلی ولوگ آج میں بہت آسان اور گرمیوں کی موز فیورٹ سبزی بنانے لگی ہوں بہت سارے لوگوں کو یہ پسند ہوتی ہے پیاز اور کریلے کا کمبینیشن نورمل لوگ اس کو گوش کے ساتھ پکاتے ہیں بہت زیادہ اس کو فرائی اور کک کر لیتے ہیں وہ بھی مزید کا لگتا ہے بٹ یہ ہے کہ یہ ایک روایتی سی ڈی شہ پنجاب کی پنجاب میں اور اس کے گردو اور نوہ کے لوگوں میں یہ بہت بنایا جاتا ہے پیاز اور کریلہ تو اس کے لئے ہمیں اس کنڈیشن میں پانچ سے چھے پیاز اس کنڈیشن میں ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے اور یہ سکیور شیپ میں ہم نے کریلے کیوبز کر لینا ہے ان کو دھولیے میں اچھا طریقے سے اور یہ خوشک ہو چکے ہیں تین عدد کریلے ہیں میرے اور پانچ عدد پیاز ہیں اور مسالوں کے لئے مجھے چاہیے کرش لال مرچیں حلدی نمک مرچ پاورڈر سکا دھنیا اور زیرا اور دھنیا ہے یہ گانیشن کے لئے تماتر اور ہری مرچیں تو اب میں اس کو شروع کرتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ اس کو ہم نے بنانا کیسے بہت سیمپل ہے اس کی سبزی کو کٹنے میں بہتنی دیر نہیں لگتی اور بنانے میں تو بہت زد جلدی یہ کوک ہو جاتا ہے تو اب پروسی جو سٹارٹ کرتے ہیں گھئی کو میں نے پہلے ہی کڑائی میں پری ہیٹ کر لیے بس اس کو زیادہ گرم نہیں ہم کریں گے تو سب سے پہلے جو میں نے پیاز ایک سائیڈ پر کٹ کے رکھے ہیں ان کو تو اینڈ میں ہم یوز کریں گے سب سے پہلے ہمیں اس میں یہ کریلے شامل کریں گے جن کو میں نے اس شیپ میں کٹ کیا ہوا ہے اور ہلکا سا نمک لگا کے ان کو دھویا ہوا ہے اچھے طرح سے نچوڑ کے کہ ان میں کوئی ان کا پانی ریٹین نہیں ہو رہا اب میں اس میں یہ پیاز کریلے شامل کر دوں گی اور گھی کی اماؤنٹ کئی لگ بہت زیادہ ڈال لیتے ہیں اور گھی بہت کم تو مجھے یہ زیادہ گھی کم ہی پسند ہے تو یہ میں فرائنگ میں یوز کر کے اس کو لیس کر دوں گی پیازوں کے لئے میں نے پیاز کڑائی میں ڈال دیا ہے فرائی ہونے کے لئے اچھے سے فرائی ہوں گے اکریلے سوری کڑائی میں ڈال دیا ہے فرائی ہونے کے لئے دو سے تین منٹ کے لئے میں اس کو سلو فلیم پر نہ کہ میں میڈیم فلیم پر ان کو فرائی کروں گی بس ان کو فرائی کرنا ہے اور پھر ان کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے میں سٹیج بتاؤں گی کس سٹیج پر ہم نے ان کو ڈیش آؤٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریلے فرائی ہو رہے ہیں نورمل فلیم پر اچھے کچھ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے کریلے کڑوے بہت بھرنے ہیں دیکھیں اب ان کو نمک لگا کے دھویں اچھے طریقے سے اور خوشک ہونے دیں ان کا پانی نجھڑنے دیں اور ان کو فرائی زرہ لیبل پر کریں بہت زیادہ کالے کر لیتے ہیں میں نے اکثر گھروں میں بنے ہوئے کھائی بھی ہیں اور میری خود کی فیملی میں دو تین یعنی کہ ہیں ایسے پرسنز ان کے گھر میں یہ بنتے ہیں بہت بلیک ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی حال نہیں ہوتا ان کو فرائی کریں بٹ ان کی خود کی جو کنڈیشن ہے نا وہ سلامت رہنے دیں نا دیکھیں میں ہلکی آنچ پہ اب ان کو فرائی کر رہی ہوں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ابھی اپنے اصلی رنگ میں مجود ہیں حالانکہ ان کو فرائی ہوتے ہوئے تقریباً ایک منٹ سے زیادہ ہو چکا ہے اور کم از کم میں ان کو ایک منٹ ہی اور فرائی کرنے والی ہوں اتنی ہی فلم پہ کہ یہ جلے نا اور جیسے ہی فرائی ہوں گے ان کو میں ڈش آؤٹ کر لوں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کریلے میرے اس وقت فرائی ہو چکے ہیں اور میں ان کو ڈش آؤٹ کرنے لگی ان کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ابھی تک ویسا ہی لائٹ گرین کلر سا ہے اصلی رنگ سے تو انہوں نے کلر دیفنیٹلی چینج ہو جائے گا ان کا وہ اس لیے کہ فرائی ہوئے ہیں یہ بٹ اتنے بلیک نہیں کیے کہ جو پتہ ہی نہ لگے کہ سبزی کس چیز کی پکرے یہ نا تو یہ دیکھیں کریلے میں اس وقت ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں ان کو میں ڈش آؤٹ کروں گی اور اور فلیم میں کر دوں گی بلکل سلو اور اس میں سے میں آئل تھوڑا کم کروں گی یہ تھوڑا کم کروں گی تاکہ اس میں باقی کا کھانا بنا سکوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کپ میں نے اس میں سے گھی کا نکال لیا ہے پورا چھوٹے والا چائے کا اور اس میں اب میں دالوں گی یہ پیاز اس کو میں سلو فلیم پر تین سے چار مینٹ سکت کروں گی اور ساتھ ہی اس میں سارے اس کے حل سکت کروں گی پہلے اس کو میں اسنا خالی کوک کروں گی تاکہ یہ اپنا رنگ بھی تھوڑا سا تبدیل کر لیں اور تھوڑے سے دھیلے دی ہو جائے اکھاتی میں اس کے اندر تھوڑا سا نمک شامل کروں گی سارا نہیں میں تھوڑا سا یہ ایک سب کہیں کہ انہوں نے نرم ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں پیاز میرے بہت اسان ہیں اور بہت مجھے کی لکی ہیں یہ سبزی آپ اس کو پراتھے کے ساتھ کھائیں صبح ناچتے میں اور رات میں اس کو پندور کی روکی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور بہت مجھے کی سبزی بندی ہے یہ پیاز سے نرم ہو چکے ہیں پاس اس حد تک ہی انہوں نے اپنا color change چاہ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس میں شامل کروں گی tomates جو میں نے ایک بار اس لیا ہوا سا چھوٹے والا اور اس کو چھل جے کاٹا رہنا اس میں پانی نہیں جائے گا صرف یہ سیمپل ایسے ہی ٹوکھ ہوگی مصد یہ فرائی ہوگا سب کچھ نا اس کو سلو کرنے لگی ہوں اور یہ پیاز جب کھو رہے ہیں میرے اب میں اس میں شامل کروں گی باقی کے مسالے پیاز سے پکتے ہوئے تقریبا ایک منٹ ہو چکا ہے اب اس میں نمک پہلے ہی جا چکا ہے مسالے باقی کے بھائیں گے اچھا نمک آپ اپنے تیز کے کورڈنگ ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ بہت تیز کھاتے ہیں کچھ لوگ ہلکا کھاتے ہیں تو میری فیملی میں ہلکا نمک در اپسند کرتے ہیں تو میں نے اس کو سلو سہاپ پیار کرنا ہے یہ دیت کا کھاتے ہیں مسالہ ڈال کے میں اچھا دیکھ سمسک کر دیا اس کو تقریبا میں اگلے دو سے پین منٹ ایسے ہی سپرائی کروں گی بغیر لٹ کے مضلح ڈھکن کے بغیر اور اس میں پانی نہیں میں نے ڈالنا یہ اپنے ہی ہم پانی میں یہ پکیں گے تو اب یہ اس کو میں مسلسل اس کے اندر ہلکا ہلکا سمچا سا چلاتی رہوں گی تاکہ یہ نیچے نہ لگیں اور جلے نہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں پیاز میرے بالکل ماشاءاللہ جس طرح کہ میں چاہتی تھی ویسے ہو چکے اچھا میں سٹارٹنگ میں بتانا بھول گی اس میں ہاف لیمن سپیز کروں گی کچھ لوگ اس میں اناردانہ ڈال دیتے ہیں املی ڈال دیتے ہیں املی سے اس کا عجیب سا کھٹا پنسٹرک ایسٹرز ہو جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں وہ اچھا نہیں لگتا اور اناردانہ کئی لوگوں کو چبانے میں مشکل ہوتی ہے تو اس میں میں صرف جیسے ہم کہتے ہیں نا فیو ڈروپس بس چند کترے جیتے میں نے آپ کے سامنے شامل کی ہیں لیمن کے وہ اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہیں اس سے کریلوں کی جو کڑواہٹ ہے نا اس میں بھی کمی آئے گی اور ذائقہ بھی کچھ نمہ ہو جائے گا کافی بھٹا ہے نا نمکمی چاپ اپنی مزاج کے مطابق بھی اس میں ڈھال سکتے ہیں وہ اس لئے کہ کچھ لوگ نمک مرچ تیز کھاتے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ ہلکا کھاتے ہیں تو کمی بیشی کرنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے نا پیاز میرے ماشاءاللہ اس پر بھن ہو چکے ہیں اور میں نے اب اس میں شامل کرنے ہی یہ فرائے کی اوئے کریلے اور اس کو میں دو سے تین سیٹھ میں اس کو اسی مکس کروں گی ڈھاپنا نہیں ہے میں نے ان کو اس لئے گی اس سے اس کا نا جو پیازوں کا کچھا بننے ہم کھڑا رکھتے ہیں پیاز اس میں کھڑے رکھے جاتے ہیں کیونکہ پیازوں کی بیس پہ ہی یہ بنتے ہیں کریلے پیاز اور اگر ان کو دھام جائیں گے تو یہ بلکل دھیلے سے اور مرم سے پیش سی بن جائے گی ملتھی سی تو جو کھانے کے میرے ساپ میں مزے کی نہیں لگتی ساپ ہی میں اس میں اپنے دونوں چیزیں شامل کرنے لگیں اور خوش دھنیا خوش دھنیا اس میں ضرور ڈالیں اس لئے کہ وہ اس کی دان ہے اس کے بغیر اس کے بغیر یہ اتنا اچھا نہیں بنتا بن جاتا مگر اتنا اچھا نہیں بنتا خوش دھنیا اس میں بہت بہت مزے کار اب اس کو دو سے تین ملت میں ایسے کو کھڑے دھوں گی اور ساپ ہی میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں ہری مرچے تین ہری مرچے میں نے لی تھی ان کو میں نے صرف دو پیسیز کیے اور ان کو میں نے ایسے مکس کر دینا تاکہ ان کا فلیبر مرچوں کا اور وہ تھوڑی سی کوک بھی ہو جائے یہ دیکھیں اب ان کو ایسے چھوڑوں گی تھوڑی سی کلیم میں تیز کرنے والی تھوڑی سی اب میں اس کو دو منٹ کے لئے چھوڑوں گی کم از کم تو دیکھیں یہ میرے اب کریلے اور پیاز ریڈی ہو چکے ہیں پیاز بھی کافی ہتک بھی لے ہو گئے جتنے ہمیں رکائیڈ ہیں کہ گلے بھی نہیں ہیں اور بلکل ختم بھی نہیں شیف ختم بھی نہیں ہوئی اور فلیبر بھی نہیں ختم ہوا یہ میرے صرف ریڈی ہیں بلکل ڈیش آؤٹ کرنے کے لئے اس میں ہرا دھنیا شامل کر دیا اس کو دیش آؤٹ کروں گی اور آپ کے سامنے فائنل اوپن کی سارا شیئر کرتی ہوں اچھا یہ میرے ایک طریقہ ہے کہ خوشک سبڑی میں بناتی ہوں تو اس کو ایسے اس کا آئل چپس فرائی کرنے والے چند جیسے اس کا آئل سارا ریٹین کر دیتی ہوں دیکھیں اور دیش آؤٹ میں نے کرنا سٹارٹ کر دیا جو بیس میں گھی رہ جائے گا وہ سارا لیکس ہانڈی میں یوز ہو جائے گا کھانے میں پرابلم نہیں ہوگی یہ دیکھیں میری کڑاہی میں صرف ایکسٹرا گھی بچا ہے جو یعنی کہ میں نے اس کو چھان کے سارا سالن باہی نکال لیا اور گھی سارا اس کی کڑاہی میں پڑا ہے اس کو میں سٹین کر کے کسی نیکس ہانڈی میں یوز کر لوں گی یا جزیں دوبارہ کریلے بنیں انہیں کے ساتھ ان کو دوبارہ یوز ہو جائے گا یا کسی بھی خوشک سبزی میں یہ گھی دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے یہ بہم ہوتا ہے کہ کرلوں کا دو آئلیاں وہ کڑبا ہے اور پھر کھایا نہیں جائے گا تو میں فائنل لیش اب آپ کے سامنے شروع کرتا ہوں یہ میری فائنل لیش ہے اس کو آپ روٹی کے ساتھ تندور کی روٹی کے ساتھ یا صبح ناشتے میں پناٹھے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں دیکھیں میری پورے ڈونگے میں یا پلیٹر میں آپ کو کہیں بھی ایکسٹرا گھی نظر نہیں آئے گا اس لیے کہ میں نے سارا سٹین کر لیا یہ بہت لائٹ ویٹ ہے اور ایزی ٹو ڈائجسٹ ہوگی اس میں ایکسٹرا گھی نہیں ہے برزلی نہیں فیل ہوگا اور جلن نہیں ہوگی جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ سبسرائب کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی